اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب لوگ خریش سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اڈوب ایلسٹیٹر کے سیلیکٹ پینل کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو سیلیکٹ میں آپشن آتا ہے تو وہ ہے آل کا آل میں اگر آپ کے پاس جتنے بھی اوبجیکٹس آرٹ بورڈ کے پر پڑے ہوں گے اگر آپ ان کو سیلیکٹ میں جا کے آل کرتے ہیں تو وہ تمام کے تمام اوبجیکٹ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے آل آن ایکٹیو آرٹ بورڈ یعنی یہ جو ہمارا وائٹ ہے یہ اس کو آرٹ بورڈ کہتے ہیں اس کے اوپر جو بھی اوبجیکٹ ہوں گے وہ جسٹ سیلیکٹ ہوں گے اس کے باہر والے اوبجیکٹ جو ہیں وہ سیلیکٹ نہیں ہوگی لیکن اگر میں اس کی کوپی لے کے میں اس کو باہر رکھ لیتا ہوں اور سیلیکٹ میں آکے میں ایکٹیو اگر آپ آرٹ بورڈ کے اوپر جیسے کلک کرتا ہوں تو دیکھیں جسٹ میرے جو آرٹ بورڈ کے اوپر اوبجیکٹ ہیں وہی جسٹ سیلیکٹ ہوئے باہر والے اوبجیکٹ میرے سیلیکٹ نہیں ہوگی اس کے بعد آتا ہے ری سیلیکٹ ری سیلیکٹ آپ جیسے کریں گے تو آپ نے جو بھی لاس ٹائم اوبجیکٹ سیلیکٹ کیا ہوگا اس کو ری سیلیکٹ کر لے گا ٹھیک ہے سیلیکٹ میں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ڈی سیلیکٹ جو ہے وہ چیز کو ڈی سیلیکٹ کرتا ہے جو چیز ہم نے سیلیکٹ کی ہوئی ہے اس کو اس کی سیلیکشن کو ختم کر دیتا ہے کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ ایمیج میری پہلے سیلیکٹ تھی اب ڈی سیلیکٹ ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس آتا ہے آپشن وہ ہے انورس کا اب انورس کے اگام کرتا ہے اب لائک یہ والا باکس میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو آپ جیسے انورس کے اوپر کلک کریں گے وہ اس ابجیکٹ کو چھوڑ کے باقی تمام اوپجیکٹ کو سیلیکٹ کر لے گا اب جیسے آپ انورس کے اوپر کلک کرتے ہیں دیکھیں اس ابجیکٹ کو اس نے چھوڑ کر باقی تمام اوپجیکٹ کو سیلیکٹ کر لیا ہے نیکشٹ اباب اور جو آپشن ہے وہ کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو ریکٹینگل یا دو اوپجیکٹ آپ کے پاس پڑے ہوں دو اوپجیکٹ اگر آپ کے پاس پڑے ہوں تو آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ اچھی والا ریکٹنگل سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میری ایمیج سیلیکٹ ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے چلے میں سیلیکٹ میں اس کے بعد آپ نے جانا ہے next above کے اوپر next object above یہ کیا کام کرتا ہے کہ یہ جو اس rectangle جو آپ نے سیلیکٹ کیا ہوگا اس کے اوپر جو بھی شیب یہ جو بھی object بڑھا ہوگا یہ اس کو سیلیکٹ کر لے گا ٹھیک ہے اور دو second والا option ہے وہ اس کے opposite کام کرے گا نیکسٹ اب آو جو اس کے نیچے اوجیکٹ پہ ہوگا وہ سیلیکٹ کر لے گا کچھ اس طرح سے کام کرتے ہیں یہ جو ہیں بائی ہینڈ ہم لوگ استعمال کر لیتے ہیں ماؤس کی وجہ سے اب مجھے یہ بلہ ہے ریکٹینگل کو سیلیکٹ کرنے تو اس کو سیلیکٹ کے سائیڈ پہ کر لو اور مجھے ایمیج چاہیے تو ایمیج کو سیلیکٹ کر کے میں یہاں پر سائیڈ پہ کر سپتا ہوں کیا ہے کیونکہ ہم سیلیکٹ پینل کو کر رہے ہیں تو تمام اوشن بتانے آپ کو ضروری ہیں سیم میں ہمارے پاس ہاتے بلینڈنگ موڈس بلینڈنگ موڈس کیا ہوتے ہیں بلینڈ موڈس یہاں پر ہوتے ہیں آپ کے پاس look image آپ سیلیکٹ کر لیں کوئی بھی امجکٹ آپ سیلیکٹ کر لیں تو اس کے بلینڈنگ موڈز ہوتے ہیں بلینڈنگ موڈس یا آپکانی پر آپ اپسٹی کے اوپر آپ نور ٹک کریں گے اس کے بعد کے بعد لگا کے چیک کر سکتے ہیں کوئی ان کی opacity کو کم کر رہا ہوتا ہے کوئی different different کام کر رہے ہوتے ہیں next option کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ہمارے پاس اس کے بعد آتا ہے fill and stroke fill and stroke میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے جو اپر والا box جو ہے یہ fill والا ہوتا ہے نیچے والا جو ہے stroke کا ہوتا ہے opacity میں آپ کو بتایا ہے یہاں پر opacity کا option آپ کے پاس available ہوتا ہے آپ کسی بھی object opacity کو کم لیے زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے stroke کلر مانا ہو چکا ہے stroke sorry stroke کلر جو ہے یہاں پہ آپ stroke کا کلر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہوا تو stroke کی ورس جو ہے وہ آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں اگر آپ like یہ stroke ہمارا یہاں پہ لگا ہوئے اس کی ورس کو آپ یہاں سے point wise یہاں سے change کر سکتے ہیں جتنی آپ کو چاہیے next option ہمارے پاس آتا ہے object کا object میں یہ تمام option object کو select کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں like اگر آپ نے میں آپ کو ایک دو سمجھا دوں واقعی آپ خود ہی سمجھ جائیں گے like clipping mask میں just clipping mask والے objects کو select کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں یہاں پہ آ جاؤں گا objects میں objects میں میرے پاس ایک option یہاں پہ clipping mask کے اوپر میں select کروں گا تو جتنے بھی clipping mask والے object ہوں گے وہ تمام کے تمام select ہو جائیں گے یہاں پہ just ایک image جو میں نے clipping mask کی تھی تو وہ select ہو چکی all text objects کے اوپر اگر آپ click کرتے ہیں تو اس project میں جتنا بھی آپ نے text استعمال کیا ہوگا وہ تمام کا تمام یہاں پہ select ہو جائے گا اگر آپ اس اوپر click کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کا تمام ٹیکسٹ جو ہے وہ select ہو چکا ہے اور کوئی بھی شیف سیلیکٹ نہیں ہے جسٹ ٹیکسٹ آپ کا select ہو چکا باقی یہ جو تمام option ہے یہ اسی طرح کہ اگر آپ نے کوئی نہ کوئی شیف استعمال کیا جہاں پر آپ نے brush stroke استعمال کیا وہ select ہو جائے گا جہاں پر آپ نے clipping mask استعمال کیا ہوگا وہ select ہو جائے گا straight point all text objects میں نے آپ کو بتا دیا point type objects جو ہیں area type objects ہیں ان کو select کر سکتے ہیں لائک یہ اگر یہ area type میں میں نے یہاں پر استعمال کیا ہوا اب دیکھیں کوئی چیز میری select نہیں ہے کچھ بھی میں نے select نہیں کیا ہوا میں چاہتا ہوں کہ جہاں پر میں نے یہ جہاں پر area type tool استعمال ہوا ہوا ہے جسٹ میں اس کو select کرنا چاہتا ہوں تو میں select میں چلا جاؤ گا object میں چلا جاؤ گا اور جہاں پر آکے میں area type objects کو جیسی کلک کروں گا دیکھیں یہ paragraph جو ہے وہ select ہو چکا ہے تو کچھ اس طرح سے یہ والے objects ہمارے کام کرتے ہیں save selection جو ہے وہ آپ کسی بھی object کو save کر سکتے ہیں آپ کے سیٹھ سیلیکشن جو آپ جیسی کلک کریں گے تو یہاں پر آپ اس کا نام ٹائپ کر دیں گے one to three کر دیتے ہیں اس پر جیسے آپ OK press کریں گے تو یہ چیز آپ کی آپ پر save ہو جائے گی save ہونے کے بعد یہاں پر آپ کو show ہو جائے گی ٹھیک ہے edit selection یہ جو آپ نے save selection کی ہوگی اس کو آپ edit کرنا چاہتے ہیں جس object کو آپ edit کرنا چاہتے ہیں اس کو select کر لیں گے اور یہاں پر اس کا name بھی change کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے آپ delete بھی کر سکتے ہیں میں ان سب کو delete کر رہا ہوں اور جس میں اس کو OK press کر دیتا ہوں select پہل ہم نے دیکھ لی ہے تو امید ہے میں نے آپ کو تمام option explain کر دیا ہوں گے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ملتا ہے کسی next ویڈیو میں موسیقی